بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرہ مہربان مہائیت رحم فرمانے والا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے دیفرنس بٹوین ابسکونڈر اور پروکلیم ڈفینڈر ابسکونڈر کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو چھپا لینا ہم اس کو سمجھنے کے لیے پری ٹرائل پروسیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پری ٹرائل پروسیڈنگ میں ابسکونڈر کب تک ہوتا ہے اور پھر وہی ملزم کب پروکلیم ڈفینڈر بنتا ہے اور اس طرح پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ میں ابسکونڈر کب ہوتا ہے اور پھر وہ کب جو ہے وہ پروکلیم ڈفینڈر میں کنوارٹ ہوتا ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ میں اگر کسی مقدم بندے کی حلاف کو مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنے آپ کو قانون سے بچاتا ہے اور آپ نے آپ کو قانون کے سامنے پیش نہیں کرتا یعنی کہ ملزم تفتیشی کے روبرو پیش نہیں ہوتا اس کو تفتیشی بارہ طلب کرتا ہے لیکن وہ پیش نہیں ہوتا تو الٹیمیلی تفتیشی جو ہے وہ اس کو بسکونڈر ڈیکلیر کر دے گا اور اس کو جو پولس فولز کے مطابق کھانے میں پڑے ہوا ریجیسن نمبر چار ہے اس میں اس کا نام شامل کر دے گا اس طرح وہ مفرور جو ہے وہ ڈیکلیر ہو جائے گا پھر وہی تفتیشی افسر ایک اپلیکیشن لکھے گا فاضر مجسٹریٹ کو اور کہے گا کہ یہ ملزم جو ہے یہ مجھے فلا مقدمہ میں درکار تھا اس کو بلانے کے لیے میں نے متدد دفعہ کوشش کی لیکن یہ دیدہ دنستہ میرے روبرو پیش نہیں ہو رہا کور جو ہے تفتیشی کا یہ بیان ریکارڈ کرے گی اور بیان ریکارڈ کرنے کے بعد تفتیشی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو بزریا اخبار اشتہار طلب کرے اس کے لیے وہ اس کو تیس یوم کا ٹائم دے جائے گا تیس یوم کے اندر اندر تفتیشی نے وہ اشتہار کے ذریعے ملزم کو طلب کرنا ہوگا اشتہار جو ہے وہ سب سے پہلے اس جب کے اوپر لگایا جائے گا جہاں وہ ملزم رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے گھر کے دوازے کے باہر لگایا جائے گا اور پھر ایک اشتہار جو ہے وہ کورڈ کے باہر لگایا جائے گا تیس یوم کا انتظار کرنے کے بعد اگر وہ ملزم کورٹ کے روبرو پیش نہیں ہوگا تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کے پروکلیمڈ افینڈر ڈیکلیر کر دے گی اس طرح تفتیشی جو ہے وہ اس کو خانہ نمبر دو میں چلان کرے گا اور اس کا نام ریڈ انگ سے لکھ دے گا اور اس طرح وہ پروکلیمڈ افینڈر بن جائے گا پھر اس کا نام جو ہے وہ جیسر نمبر چار سے کاٹ کر ریجسر نمبر دس میں جو ہے وہ شامل کر دی جائے گا اس طرح وہ جو ہے ملزم پروکلیمڈ افینڈر بن جائے گا اور اس کے حلاف جو ہے وہ کورٹ پر پیچل ورنڈ افریس جاری کر دے گی کہ اس کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ تھا پری ٹرائل پروسیڈنگ کے اندر جو ہے وہ بسکانڈر اور پروکلیمڈ افینڈر کا فرق اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ میں جو ہے وہ بسکانڈر اور پروکلیمڈ افینڈر کسے کہتے ہیں جب پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ اس وقت شروع ہوگی جب کوئی ملزم کا چلان جو ہے وہ کورٹ میں لگے گا اس سے پہلے اس کی پری ریس بیل کنفرم ہوئی ہوگی یا افری ریس بیل کنفرم ہوئی ہوگی اور اس کے بعد اس کا چلان لگے گا جیسی اس کا چلان کورٹ میں لگے گا کورٹ اس کو طلب کرے گی کہ وہ آ کے اپنے چلان کو فیس کرے اگر وہ چلان کو فیس کرنے کے لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو کورٹ اس کے حلاف بیل اپر ورنٹ جاری کرے گی پھر بھی نہیں آتا تو اس کے حلاف نان بیل اپر ورنٹ جاری کرے گی یہاں تک اگر اس کے حلاف جو کاروائی ہوگی اور نہیں آئے گا تو کورٹ اس کو بسکونڈر دیکلیر کر دے گی اور اس طرح اس کا نام ریس نمبر چار میں دج کر دے جائے گا کہ یہ بسکونڈر ہے پھر اس کے بعد اس کے حلاف جو ہے وہ ایٹی سیون اور ایٹی ایڈ کی کاروائی یعنی 87 سیر پی سی اور 88 سیر پی سی کاروائی ہو گئی جس طرح کہ پہلے جو ہے وہ پری ٹرائل پرسیڈنگ میں ہوئی تھی کہ کورٹ جو ہے وہ اخبار اشتہار کا آرڈر کرے گی اور بزریا اشتہار اس کو انٹی میٹ کیا جائے گا کہ وہ اندر تیس یوم جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہو جائے اس کے لیے اس کا جو اشتہار ہے وہ پھر اسی طرح تین اہم جگوں کے لگے گا اس کے گھر کے باہر جہاں وہ رہتا ہے وہاں پہ اور کورٹ کے باہر اور اس کے باوجود بھی وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو پھر کورٹ اس کو جو ہے وہ پروکلیم ڈیفینڈر ڈیکلیر کر دے گی اور اس کا پوچھوڑ ورنٹ افریس جاری کر دے گی اس کو کورٹ پروکلیم ڈیفینڈر بھی کہتے ہیں یہ ہے ان تین میں فرق ابسکونڈر پروکلیم ڈیفینڈر اور کورٹ پروکلیم ڈیفینڈر کیا ہوتا ہے امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو نے آپ کی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک رہنمائی کر دی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو حامینا سہو